بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنہ بیالوجی چپ نمبر سیونٹین کوارنیشن کنٹرول کے اندر آج ہم ورکنگ یعنی سکن کے بارے میں پڑھیں گے ورکنگ آف سنسری ریسیپٹرز ویسیل ریفرنسٹو سکن ورکنگ آف سنسری ریسیپٹرز اس سے پہلے ہم نے ریسیپٹرز کے بارے میں بات کی تھی اس لیکچر سے پہلے آج کا جو ہمارا فوکس ہوگا وہ سنسری ریسیپٹرز ہوگا وہ بھی کس ریفرنس سے سپیشل ریفرنس او سکن کے حوالے سے ٹھیک ہے یعنی سنسری ریسیپٹرز کی ہم بات کریں گے سپیشل ریفرنس ٹو سکن سو آپ کی سکن بھوسی چیزوں کو سنس کرتی ہے اچھا اس میں سوچ پہلے تو آپ کو بتانا چیز سنس کیا ہوتا ہے سوری is to detect ٹھیک ہے سنس is to detect change in environment change in environment کے کسی بھی environment کے اندر change آئے تو اس سے detect کرنے کے لئے sense کہتے ہیں ٹھیک ہے environment میں پھر کچھ internal ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ external environment کے اندر change ہوتی ہے صحیح ہے تو جو سکن ہے mostly وہ external environment کو detect کرتی ہے internal environment سے اس کا تنا لنک نہیں ہے صحیح تو sensory organism sense کرتی ہے مطلب environment کے اندر یہ change کو feel کرتی ہے sense کرتی ہے اور اسے پھر brain تک پہنچاتی ہے ٹھیک ہے جیسا ہم نے پچھلے lecture کے در پڑھا تھا کہ receptors receive کرتے ہیں neurons اسے آگے تک لے کے جاتے ہیں اور effectors اس کے against response generate کرتے ہیں صحیح تو جو skin ہے اس کے اندر basically three types of receptors ہیں three types of sensory receptors کہہ لیں sensory receptors ایک اس میں ہیں free nerve endings free nerve endings یعنی نیورانز ہیں ان کے کہلیں کہ free endings ہیں جو کہ یعنی sense کرتی ہیں کس کو pain کو اس کے لئے heat کو and cold کو ٹھیک ہے free nerve endings pain heat cold کو feel کرتی ہیں کچھ carpusels ہیں ٹھیک ہے جس میں میسنرز اور پیسینین carpusels پڑھیں گے میسنرز and پیسینین carpusels جو کہ touch and pressure کو feel کرتے ہیں یعنی carpusels ہیں جو ہم پیسی ہم آگے جا کے طرح detail میں پڑھیں carpusels ہیں جو کہ touch and pressure کو sense کرتے ہیں اور last کے اندر آپ کے hair کے ساتھ ہوتے ہیں hair endings ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی almost touch کو اور touch and کہہ لیں کہ somewhat of pressure کو feel کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ زیادہ sensitive ہوتے ہیں کیونکہ اگر ہوا بھی چلتی آپ کو feel ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کے hair zones سے موو کرتے ہیں تو اس کے way stimulus چاہتی ہے باڈی کے اندر سے تو اس کے اندر آپ چلیں ایک ٹھیک ہے pressure کیلئے لائدہ receptor صرف touch کو feel کرتے ہیں صحیح تو اب ہم اس کی details میں جاتے ہیں مثلا جو messner's carpuscles ہوتے ہیں یعنی carpuscles کی تو قسم کی types جو آپ کی book کے در لکھے ہیں messner's carpuscles ٹھیک ہے جی یہ کیا ہوتے یہ ان کی جو neuron endings ہوتے ہیں یہ encapsulated ہوتی ہے اس کے گرد لائر ہوتی ہے اور جو fingertips اندر پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے present in ان سمجھے پہلے آپ کہیں encapsulated پہلے ٹھیک ہے اس کے باہر ایک لائر ہوتی ہے اور دوسرا یہ کس میں پائے جائیں گے fingertips میں صحیح یہ kisses کو feel کریں گے زہر بات fingertips سے چیز چیک کرتے ہو زہر بات touch کی feelings لیتے ہو ہاں سے ہاتھ لگا کے چھوک کسی چیز کو چیک کرتے fingertips سے آپ ملے گی touch جو آپ ریجز ہوتی ہیں اگر آپ اپنی انگلی میں دیکھیں تو finger prints دی سے کہا جاتا ہے دوسرے لفظوں میں صحیح تو یہ ان کے اندر موجود ہوتا ہے اور ان میں کافی تزاد ہوتے یہاں پہ ٹھیک ہے جی اور یہ touch کو sense کرتے ہیں یہ touch receptors کے اندر count ہوں گے fingertips کے اندر misnors carpus ہوتے ہیں اس کی ڈیاگرام آپ کو نیچے دکھاتے ہیں یہ تو یہ اوپر یعنی epidermis epidermis کی نیچے dermis ہوتی ہے epidermis کے فورا نیچے اگر آپ دیکھیں epidermis کے حصے کے اندر دیکھ لیں تو آپ میس carpus نظر آئیں گے جو encapsulated اگر اور اس کی جو endings ہوتی ہیں fingertips encapsulated ہے اور اس کی neuronal ending کہ لیں neuronal ending یہ بھی twisted ہوتی ہے and complicated ٹھیک ہے یعنی twist کافی زیادہ ہوتے ہیں ان کے اندر اور complicated ہوتے ہیں مطلب اس ڈیاگرام کو دیکھیں تو اس میں سہی نہیں ہوگا تھوڑا سے بڑا کر لیتے ہم اس طرح ٹھیک اب اگر دیکھیں اس کے اندر تو اب کو twist نظر آئیں گے نیورانز کے اور باہر اس کے capsule ہے encapsulated ہے یہ دوسرے carpusel کے پر آتے ہیں جو کہ پیسینین carpusels ہیں پیسینین carpusels ٹھیک ہے یہ بھی encapsulated ہوں گے ٹھیک ہے جی اور لیکن یہ تھوڑا سا ڈیپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی epidermis میں نہیں ہوتے بلکہ کہنے کہ dermis level پہ آتے ہیں یعنی یہ بھی کیا ہوں گے encapsulated ہوں گے ہوں گے ٹھیک ہے تھوڑا location کیا ہے ان کی ڈیپ location ہوں گے ان کی ڈیپ location سے ڈرمی پہ جہاں سے dermis start ہوگی سکین کی نیچے لیئر ہوتی اپی dermis سے نیچے ہوتی وہاں پہ یہ locate کرتے ہیں صحیح تو ڈیپ جو ریسیپٹر سے کس چیز کو فیل کریں گے زیادی بات ہے وہ pressure کو فیل کریں گے ڈیپ location اس وجہ سے کس چیز کو sense کریں گے sense pressure جب آپ کی بارڈی پہ کوئی زیادہ کہ دیپ فورس لگائے گا تو pressure کی فورس ہوگی اس کو sense کرتے ہیں صحیح یہ پیسینین کارپوسل ہیں یہ آپ کو ڈیاغرام میں نظر آرہ پیسینین کارپوسل کے بارے میں ایک اور term استعمال کے جاتی ہے کہ آپ کو یعنی مطلب اگر آپ چرپائے پہ یا بیڈ پہ لیٹے ہوں ٹھیک ہے تو کوئی بیڈ ہلاتا آپ کو ویبریشن فیل ہوتی ہے ٹھیک ہے sense of vibration بھی انہی سہی ہے sense of vibration میں بھی پیسینین کارپوسل کا رول ہوتا ہے ٹھیک ہے sense of vibration میں لیکن یہ sense of vibration جو ہے وہ کس طرح فیل ہوتا ہے کہ آپ جو 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 ہوتے ہیں جو انہی کنٹین پیسینین کارپوسل پیسینین کارپوسل وہاں پہ وہ پریشر تو نہیں کہیں گے vibration فیلنگ کے لئے حل کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی جب کبھی کہلیں کہ جھٹکے آپ کو فیل ہوتے ہیں آپ جیسے بیٹ کو یا آپ کی کھرسے کو ہلا رہا تو آپ فیل کرتے ہو پھر یہ بیسیکل کہاں پہ لوکیٹیڈ ہوتے ہیں لیمز یعنی آپ کی ٹانگ کے جوائنٹ کے اندر مجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کے آپ کو vibration کی sense دیتے ہیں ٹھیک ہے ہوتے جو فری نرو انڈنگ ہیں یہ pain heat cold کو کہلیں کہ سنس کرتے تھے اس طرح اور یہ ساری فری نرو انڈنگ ہیں نیچے جنسی ہے سوائے اس کے بلپ ہے اور پلکس ہے ہیر پلکس کہ رہی ہے ٹھیک ہے نہیں جو کہلیں کہ آپ کے ہیر کے ساتھ یہ ہیر ہے ہیر کی اینڈنگ میں لوکیٹ کرتے سو یہ بھی ٹچ کو فیل کرتے صحیح اور یہ پیسنل کرپسل اگر آپ دیکھیں تو مسنل سے تھوڑا سا ڈیپ ہے سکین سے ٹھیک ہے ڈیٹل ڈیپ ڈیپ ڈرمی ڈرمی کے قریب ہے صحیح ہو گیا اور اسی طرح گیا ان کا کہلیں کہ انٹروڈیکشن تھوڑا سا ہم مسید بریف کرتے ہیں اچھا یہ بھی ایک ڈیگرام ہے ٹھیک ہے جو ہیر ہے ہیر کی اینڈنگ کے اندر ہیر مومنٹ کو کون ڈیٹیکٹ کرے گا بیسی کلی یہاں پہ نرو ڈیڈنگ ہوتی ہیں جو کہ ٹچ کی فیلنز کو سنس کرتی ہے ٹھیک جس ہوا گزرتی ہے تو آپ کو فیل ہوتا ہے بال یا بھلتے ہیں صحیح جس طرح ہیٹ ڈ 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 موجود ہوتے ہیں اور یہ ٹچ کے فیل کر ٹھیک ہے اس طرح پین کے لیے فری نرب انڈ انڈ انہیں فری نرب انڈ 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 لائٹ ٹچ کے لیے ہیٹ کے لیے سو آن اب ہم آتے کہ آپ کو کبھی درد زیادہ فیل ہوتا کبھی درد کم فیل ہوتا اس کی کیا وجہ ہے یا بعض لوگوں کو تھنڈ زیادہ لگتی ہے وجہ کیا ہوتی ہے ان کی دو بھجوہات ہوتی ہیں ایک تو ان کی ریلیٹیف ابرننس ہے ریلیٹیف ابرننس ٹھیک ہے کہ مطلب جو پین کے ریسیپٹرز ہوتے جسے آپ نوسی ریسیپٹرز کہتے ہو نوسی ریسیپٹرز جو کی اس کو فیل کرتے ہیں پین کے لئے فری نرب انڈنگ ہوتی ہیں یہ آپ نظر آرہی ہیں ٹھیک ہے ایس آل موس ٹوئنٹی سیون ٹائمز مور ٹوئنٹی سیون ٹائمز مور دن کس سے زیادہ ہوتی ہیں آپ کے کول ریسیپٹرز سے کول ریسیپٹرز صحیح ہے اس طرح آپ جو کول ریسیپٹرز ہوتے ہیں کول ریسیپٹرز جو کس سکن پہ ہوتے ہیں کول ریسیپٹرز یہ ٹین ٹائمز مور ہوتے ہیں ہیٹ ریسیپٹرز سے ٹھیک ہے جو ہیٹ کو فیل کرتے ہیں تو یعنی آپ کو سردی زیادہ لگے گی ہیٹ کم لگے گی اس طرح ہیٹ یعنی گرمی اور سردی سے زیادہ آپ کو پین فیل ہوگا اگر آپ کی سکن کے پر کوئی خراش آتی ہے تو ایک تو ریلیٹیف اس طرح آپ کی ریلیٹیف اپنڈنس جن سے ہیں ریسیپٹرز کے اس کے مطابق بھی آپ کی سنسیشن میں فرق آرہا یعنی آپ کو در زیادہ فیل ہوگا اس کمپیر ڈو 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 سردی اور گرمی میں آپ سردی زیادہ لگے گی صحیح اور یہ پرسن ٹو پرسن ویعی بھی کرتا باز لوگوں سردی کم لگتی ہے گرمی زیادہ لگتی باز لوگ گرمی کم لگتی ہے سردی زیادہ لگتی ہے تو پرسن ٹو پرسن بھی تھوڑا فرق ہوتا ہے صحیح ایک چیز ریلیٹیف ابرننس اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے ان کی نون یونیفورم ڈسٹریبیشن ہوتی ہے نون یونیفورم ڈسٹریبیشن کی جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں یا سنسری ریسیپٹرز ہوتے ہیں یہ نون یونیفورم ڈسٹریبیشن مطلب جو ہیں آپ کی ٹچ کی ریسیپٹرز جسے ہم نے پیسین کارپوسلز کہا تھا پیسین کارپوسلز آر مور ان فنگر ٹپس فنگر ٹپس ٹھیک ہے کہ جو ٹچ کے ریسیپٹرز زیادہ آپ کی ہینڈ یعنی فنگر ٹپس کے پر پائے جائیں گے صحیح اسی طرح آپ کے جو پین کے ریسیپٹرز ہیں یہ زیادہ سکین کے اوپر والے ایریا میں ہوتے ٹھیک ہے اور نیچے نہیں ہوتے مطلب آپ کو خراش آتی ہے اس کا زیادہ پین فیل ہوگا لیکن اگر کو زخم کوئی سکین کے اندر کا زخم آئے گا اس کی آپ کو اتنی فیل نہیں ہوتی تو ان کی جو ابانڈنس ہوتی ہے وہ بھی آرگن آرگن ڈیفرن ہوتی جاتی ہے یعنی بعض ایریا پر آپ کو ریسیپٹرز زیادہ ملیں گے بعض کے اندر کم ملیں گے ایک چیز بھی ہے اس کی کہ ریسیپٹرز جو میسیج لے کے آتے ہیں آہ ریسیپٹرز آہ کہلیں کہ have ڈیفرنٹ ایریا آف برین تو انفرم ٹھیک ہے کہ جو ریسیپٹرز اپنا میسیج لے جائیں گے برین کے پاس وہ مختلف جگہ پہ لے جائیں گے اس کی چلنی ڈیاغرام دیکھ لیتے ہیں پھر کو فیل ہوگا صحیح کہ ملتب جو ٹچ کے ریسیپٹرز ہیں وہ برین کے کسی اور حصے میں جائیں گے ٹھیک ہے جو آپ کے اس کے ریسیپٹرز ہیں پین کے ریسیپٹرز ہیں وہ ڈیفرنٹ ایریہ پر جائیں گے صحیح یہ فرزمپل آپ کے ہیر ہیں یا نوسی ریسیپٹرز ہیں ٹچ ریسیپٹرز ہیں ٹھیک ہے یہ جائیں گے آپ کے پہلے تو موٹر نیورانز ہوتے ہیں اس کے اندار ٹھیک ہے موٹر نیورانز کے ذریعے میسیج ان کا برین تک اٹھا لیں ٹھیک ہے تو مسلز آپ کا ہاتھ وہاں سے اٹھا لیں گے سی یعنی اگر ہم اس کی تھوڑی سی ڈائیگرام بنائیں تو کیا ہوگا مطلب یہ ہیں جی سینسر ٹھیک ہے جو آپ کے کدھر ہیں سکین کے اندر ٹھیک ہے سکین مطلب فنگر ٹپس کے اندر آپ کا یہ سینسر آگیا جائیں گے سینس سینٹر نواز سسٹم یعنی برین کے کسی حصے میں لے کے جائیں گے ٹھیک ہے پھر برین واپس اپنا موٹر نیورانز کو سینڈ کرے گا اور موٹر نیورانز واپس مسل کے پاس مسلز کے پاس ٹھیک ہے تو انہوں نے سینس کیا مسلز اس کا ریسپونس ریسپونس جنریٹ کریں گے اور اس طرح یہ میکنزم چلتا ہے آپ کے سینسری آرگنز کا آکے تو یہ تھا ہمارا لیکچر جس ہم نے صرف سکین کے بارے میں بات کی اگر ہم شروع سے دیکھیں تو ہم نے کہا سکین کے پاس تین قسم کی کہنے کے سینس ریسپٹرز ہیں فری نرو اینڈنگز ہیں کارپوسل ہیں اور ہیر اینڈنگز کے ساتھ جو اٹیچ ہے تو میسنر کارپوسل اور پیسین کارپوسل دو قسم کے ہیں جو کہ ٹچ اور پریشر کو فیل کرتے ہیں پھر لوکیشن کے حساب سے ہم نے دیکھا سکین کے مختلف جگہ پر ان کی لوکیشن ہیں اور کو دیاگرام دیکھ پھر ہم نے کہا جی سینس ہوتے مثلا پین کے سینس اور ہیٹ کا سینس ان کی ڈیفرن سٹیمولیس ان کی ڈیفرن کیلنگ کٹیگریز ہوتی ہیں برین کے لئے کیونکہ ان کی ریلیٹر بڑڈنس ڈیفرنٹ ہوتی ہے انہیں مختلف ہوتی ہے یعنی کچھ زیادہ پائے جاتے مثلا جو پین کے ریسیپٹر ہیں یہ 27 گناہ زیادہ ہیں جو سردی کو فیل کرتے ہیں اور جو سردی والے ریسیپٹر ہیں وہ دس گناہ زیادہ ہیں گرمی کے ریسیپٹر سے ٹھیک ہے تو اس طرح ان کی ڈیفرن ہے دوسرا ان کی ڈیفرن ہوتی ملضا جو فنگر ٹپس ہیں ان کے اوپر آپ کو یہ پیسین کارپسل جو کے ٹچ کو فیل کرتے ہیں یہ زیادہ ملیں گے اور ریسیپٹر پھر ڈیفرن ایریہ آف برین کو بھی انفارم کرتے ہیں پھر ہم نے ایک کہ دیکھا کہ انفرمیشن فلو کیس طرح ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے سنس کون کر ریسیپٹر ریسیپٹر سنس کر کے میسیج کے لے جائیں گے برین تک برین میں میسیج انیلائز ہوگا پھر برین اس کا میسیج دوبارہ موٹر نیورانز کے طرف بھیجیں گے موٹر نیورانز وہ مسلز پہ لے جائیں گے مسلز اس کے مطبع اور بھی ریسپونس جنریٹ کرے گا سو آگلے لیکچر کے اندر پھر ہم نیورانز کے بارے میں مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے موسیقی